اس کے بعد ایک خاص رویے ایک خاص قسم کی شخصیت کا ذکر کیا کہ اس قسم کے لوگوں سے بچیں بڑی بڑی قسمیں کھانے والے تانے دینے والے چغل خوری کرنے والے نیکی سے روکنے والا اجڑ بد اصل ایسے لوگوں کا کہانہ مالے پھر باغ والوں کا قصہ سنایا بہت عبرت عاموز قصہ ہے ایک والد کے بیٹے تین بیٹے تھے والد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب باغ کی فصل اٹھاتا تھا تو پہلے مسکینوں کو بلا لیتا تھا اور باغ کی پیدوار کا ایک ایک تہائی حصہ یا ایک نصف حصہ وہ پہلے مسکینوں میں بانٹا تھا اور پھر وہ گھر کو لے کے جاتا تھا باپ فوت ہو گیا بیٹوں نے کہا کہ ہمارا والد تو بے وقوف تھا خام خائی مسکینوں کو دیتا تھا ایسا کریں گے ہم کہ جب باغ کی پیدوار اٹھائیں گے تو مو اندھیرے چلے جائیں گے مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے پوری اس کی پیدوار اٹھا کے منڈی میں پہنچ جائیں گے اور جب باغ کو گئے تو باغ تو وہاں پہ اجڑ چکا تھا ایسی آنڈھی ایسا توفان آیا کے باغ ختم ہو گیا کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے نہیں ہم نے کہا نہیں راستہ نہیں بھولے برباد ہو گئے ہم نے اللہ کے حق میں سے مسکینوں کو غریبوں کو جو ان کا حق تھا ہم نے دینے کا نہ دینے کا عہد کر لیا سزا آئی معلوم ہوا کہ یہ جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں زمین سے باغوں سے رزق اٹھاتے ہیں اس میں غریبوں کا حق ہوتا ہے اور بعض دفعے ہمیں اس لیے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم ان کو دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْسَرُونَ إِلَّا بِذُعَافَائِكُمْ کہ میاں تمہیں جو غزق ملتا ہے یا تمہاری جو مدد ملتی ہے وہ ان ضعیفوں کی وجہ سے ملتی ہے جنہیں تم کبھی کبھی مدد کر دیتے ہو رزق دے دیتے ہو ان کی وجہ سے تمہیں مل لہا ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے انہیں مل لہا ہو اور پھر فرمایا کہ ہم اطاعت گزاروں کا اور نافرمان لوگوں کا ایک جیسا انجام نہیں کریں گے اور اسے سورہ القلم میں یہ فرمایا کہ ہم آخرت میں قیامت میں لوگوں کو جھکنے کی رکوع کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اس وقت تو سجدے کرنا چاہیں گے معافی مانگنا چاہیں گے رکوع میں جانا چاہیں گے کمریں تختہ ہو چکی ہوں گی ایک ایک جوڑ تختہ ہو چکا ہو گا کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں رکوع کے لیے سجود کے لیے بہت بلایا دنیا میں تم نہیں آئے آج تم سجدہ کرنا چاہتے ہو رکوع کرنا چاہتے ہو آج ہم نہیں کرنے دیں گے اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے اس میں قوم عاد سمود قوم لوت قوم فرعون قوم نوح پہ عذاب الہی کا ذکر ہے اور پھر فرمایا کہ جس کو عامال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا وہ قیامت میں پسندیدہ زندگی میں ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ گزرے ہوئے دنوں کے اچھے عامال کے بدلے آج مزے سے زندگی گزارو اور جسے نامہ آمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا آمال نامہ نہ ملتا اے کاش موت میرا خاتمہ کر دیتی میرا مال میرے کسی کام نہ آیا میری سلطنت برباد ہو گئی میری کرسی میرے کام نہ آئی اور اس کو حکم ہوگا کہ اسے ستر ہاتھ لمبی زنجیر کے ساتھ بان دو اور دو زخمیں پھینک دو یہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکینوں سے نفرد کرتا تھا آہ سورہ المعارج ہے اور اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں کو قیامت دور دکھائی دیتی ہے مگر ہم اسے قرید دیکھ رہے ہیں جس روز آسمان تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ رنگی ہوئی دھکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے اور کوئی دوست کسی دوست کی خبر نہ لے گا مجرم یہ خواہش کرے گا کہ کاش اپنی بیوی اولاد اپنے بھائی اپنا کمبہ اور ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے بدلے میں دے کر چھوٹ سکے نگر عذابِ الہی سے کسی طور نجات نہ پائے گا موسیقی موسیقی